اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر شہزاز سوترہ صاحب کا امیدوار برائے قومی اسیمبلی حلقہ این اے باسٹھ راول پنڈی صبحی صدر مسیحی تحریک ویداری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک اور مسیحی خاندان کا تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رکم کی گئی ہے وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس واقعہ کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور منظمات کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور مسیحی مسلوم خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ ڈسٹرک ناروال مانگلہ تھانا صدر کی حدود میں جیکب مسیح پر ظالمانہ تشدد ڈسٹرک انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے حکومت وقت کے لیے سوالیاں نشان ہیں جیکب مسیح کے مکان پر قبضہ اور اس پر بترین تشدد کی ہم مضمت کرتے ہیں